السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک عیسائی اور مسلمان کا سفر ایک بار کی بات ہے ایک مسلمان اور ایک عیسائی دونوں سفر کے ساتھی بنیں کیونکہ دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا تھا لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اکھٹے سفر اچھا گزرے گا ابھی منزل پر پہنچنے میں دو دن باقی تھے کہ دونوں کے سفر کے کھانے کا سامان ختم ہو گیا دونوں آپس میں سوچ ویچار کرنے بیٹھے مسلمان نے مشورہ دیا کہ ایک دن آپ دعا کرے کہ ہمیں کھانا ملے دوسرے دن میں دعا کروں گا کہ کھانا ملے عیسائی نے کہا پہلے آپ دعا کرے لہذا مسلمان نے ایک طرف ہو کر اپنے پروردگار سے دعا مانگی تو تھوڑی دیر میں ایک آدمی گرم گرم کھانے کے تشت لے کر آ گیا یہ دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی کھانا کھا کر دولوں چین کی نیند سو گئے دوسرے دن عیسائی کی باری تھی وہ دیکھنے میں بڑا سکون میں نظر آ رہا تھا اس نے ایک طرف ہو کر دعا کی تھوڑی دیر میں پہلے دن سے دھگنا کھانا آیا عیسائی کی خوشی کی حد نہ رہی مسلمان دل ہی دل میں بہت پریشان ہوا اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھائے عیسائی نے اسے اداع دیکھا تو کہنے لگا آپ کھانا کھائے تو میں آپ کو دو خوش خبریاں سناوں گا جب کھانے سے فائق ہو گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ بتائے کیا خوش خبری ہے عیسائی نے کہا پہلی خوش خبری تو یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور دوسری خوش خبری یہ ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر اس مسلمان کا آپ کے یہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطا فرما دے لہذا اللہ تعالی نے کھانے کے دو تشت آپ کے اکرام کی وجہ سے عطا فرمائے عاشق سادق کی اللہ تعالی کے یہاں بڑی قدروہ قیمت ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی